سرمہ لگانے کا سنت طریقہ آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر سکھایا ہے سرمہ کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ سرمہ رات کی سنت ہے مطلب رات میں سرمہ لگانا سنت ہے اس لئے آپ علیہ السلام روزانہ رات میں سونے سے پہلے سرمہ لگاتے تھے اور آپ اسمت سرمہ لگاتے تھے اگر مل جائے تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اسمت سرمہ لگاؤ وہ آنکھوں کو تیز کرتا ہے یعنی آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے اگر مل جائے تو بہت اچھی چیزیں نہیں ملے تو آپ مارکٹ میں جو سرمہ ہے وہ خریش سکتے ہیں سرمہ زمین کی پیداوار ہے اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے آنکھوں کی صفائی کے لیے جیسے مو کو صاف کرنے کے لیے مصواق اللہ نے پیدا کی ہے ایسے زمین سے پیدا کیا ہے تو سرمہ جو ہے وہ زمین سے پیدا کیوی چیز ہے اس لئے آپ مارکٹ میں جو مل رہا ہے اس کو خریدیں لیکن مارکٹ میں بہت خسم کی سرمیں مل رہے ہیں آج کلر کلر کے ریڈ کلر کا گرین کلر کا نہیں اور بلو کلر کا یہ کلرز ملا رہے ہیں لوگ ویسے سرمیں اچھے نہیں ہیں آپ جو سرمائی کلر ہوتا ہے وہ سرمہ خریدیا اور سرمہ جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے کوہتور پہ گئے تھے تو اللہ کی تجلی سے وہ کوہتور جل گیا تو سرمہ بن گیا تو ایسا بھی نہیں ہے وہ واقعی جو ہے وہ واقعی اپنی جگہ درست ہے لیکن وہاں سے سرمہ بنا یہ درست نہیں ہے سرمہ لگانے کی کوئی دعا نہیں ہے آپ سرمہ لیں رات میں سونے سے پہلے لگائیں اور سرمہ لگانے کا طریقہ یہ ہے بہت آسان یہ ہے کہ دائیں آنکھ سے شروع کریں دائیں آنکھ پہ ختم کریں یعنی رائٹ آئی سے شروع کریں رائٹ آئی پہ ختم کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سرمہ ایسے لے لیں اور لے کر پہلے رائٹ آئی میں ایسے لگائیں ایک مرتبہ لگائیں ایسا اس کے بعد پھر سرمہ لیں لیفٹ آئی میں لگائیں اس کے بعد تھارڈ نمبر پہ پھر رائٹ آئی میں لگانا ہے فورد سٹپ پہ پھر لیفٹ آئی میں لگانا ہے سفت نمبر پہ پھر آپ کو رائٹ آئی میں لگانا ہے سرمہ یہ آنکھ کے اندر لگانا ہے سرمہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہے سرمہ آنکھوں کی صفائی کے لیے اس لیے جو کاجل ہے آئی شیڈز ہے لائنرز ہے یا پھر مسکارہ ہے یہ سرمہ کا کام نہیں کرتا سرمہ کا ثواب بھی آپ کو نہیں مل سکتا سنت کا ثواب نہیں مل سکتا وہ لگانے سے خوبصورتی کے لیے لگانا اچھا رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں وہ بھی مستورات جو لڑکیاں ہیں اور لیڈیز ہے وہ لگا سکتے ہیں جائنس وہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں آج کل بچے بھی شوخوں میں لگا رہے ہیں تو بچوں کے لیے جائز نہیں ہے آدمیوں کے لیے مسکارہ کاجل وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سرمہ جو ہے وہ آنکھ کے اندر لگانے کا ہے آنکھ کے باہر پلکوں میں نہیں لگانے کا ہے سرما جو ہے وہ آپ ساتھ میں رکھنا بھی سنت ہے آپ علیہ السلام ہمیشہ سرمیدانی ساتھ رکھتے تھے سفر میں حضر میں ہمیشہ سرمیدانی ساتھ رکھتے تھے تو سرما ساتھ میں رکھنا بھی سنت ہے اور روزانہ کی سنت ہے روزانہ رات میں سونے سے پہلے سرما لگانا سنت ہے خود بھی لگا سکتے ہیں خود لگانا نہیں آرہا ہے کوئی دوسرے لگا رہے ہیں تو ان سے بھی آپ سرما لگا سکتے ہیں سرما آپ ایسے ہی سرمیدانی میں لے کر سلائی سے بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ انگلی سے بھی لگا سکتے ہیں وہ سارے جس کے پاس سلائی نہیں ہے صرف سرما ہے تو آپ اس انگلی پر سرما لگا کے آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سرما لگانے کا سننا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ لگائیں اللہ پاکہ بھولتی توفیخ اتا سننا موسیقی